اور ناظرین فیصل آباد میں چینی کی قیمتیں ایک بار پھر سے عام شہری کی پہنچ سے باہر ہونے لگی ہیں چینی کی قیمت ایک سو پچپن روپیفی کلو گرام تک پہنچ چکی ہے اسی پر مزید احوال بتائیں گے فیصل آباد سے عبدالباسل فیصل آباد میں اگر چینی کی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ چینی کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جو ہول سیل مارکیٹ ہے وہاں پہ بھی چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ جو کریانے کی چھوٹی دکانے ہیں وہاں پہ بھی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جسے جو شہری ہیں انہیں چینی کے حصول میں چینی کی کرداری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چونکہ آج کل جو گرمیوں کے دن ہیں تو گرمیوں میں مشروبات کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور جیسے ہی مشروبات کا استعمال بڑھتا ہے تو چینی کی مانگ جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو ایسے صورتحال میں چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کی بجائے حکام کی جانب سے جو ہے وہ صرف فائل ورکنگ تک ہی اپنی کارکردی کو محدود رکھا جا رہا ہے اگر قیمتوں کا جائزہ لیا جائے تو فیسٹ آباد کی جو مختلف مارکیٹوں میں اس وقت چینی کی قیمت ایک سو پچاس سے پچپن روپے فی کلو گرام تک جا پہنچی ہے جبکہ سرکاری سطح پر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکام کی جانب سے کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھایا جا رہے دکانداروں کی جانب سے یہ شکوا کیا جا رہا ہے کہ جو ہول سیل مارکیٹ میں پچاس کلو گرام چینی کا جو تھیلہ ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے تو مجبوراً انہیں بھی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا ہے اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عام شہری جو چھوٹی سطح پر جو چینی کی خریداری کرتے ہیں پرچون مارکیٹوں میں وہاں کے قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہوئے شہریوں کو حقیقی معنوں میں رلیف میں اثر آسکے